بسم اللہ الرحمن الرحیم حج اور عمرہ کے متعلق یہ ٹیپ کراچی پاکستان کے مولانا محمد مئین الدین احمد مرہوم کی آواز میں ہے اور انہی کی مشہور و معروف تعلیف مسائل و معلومات حج و عمرہ سے ماخذ ہے امت مسلمہ کے لیے اس کی افادیت کے پیش نظر ویب سائٹ حج اینڈ عمرہ کو یہ ٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا فخر حاصل ہے آپ محسوس کریں گے کہ جناب مولانا کس قدر مدلل سہل اور عام فہم انداز میں حج اور عمرہ کا طریقہ اور متعلقہ مسائل کو بیان کر رہے ہیں سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ اما بعد معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آزمین حج کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالی نے حج ایسے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ حرمائن شریفائن کی زیارت سے مستفیض ہوں گے اب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو انتہائی غور سے سنیں اس لیے کہ ہماری ساری گفتروں کی بنیاد اہی حدیث ہے آپ نے سیاہ ستہ کا نام سنا ہوگا حدیث کی یہ چھ مستنت کتابیں ہیں ان میں سے ایک کا نام ابن ماجہ ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کریں تو ان کو دیا جاتا ہے اور کوئی دعا کریں تو قبول کی جاتی ہے خرش کریں تو اس کا بدل دیا جاتا ہے وہ بخش چاہتے ہیں تو اللہ بخش دیتا ہے پس آپ جس وقت اس مقدس سرزمین پر قدم رکھیں تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے وہاں داقل ہو رہے ہیں یہ تصوری آپ کو وہاں کے قیام کے دوران ایک خاص لذت دیکھا جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے اس مقدس سرزمین پر آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور اللہ خود آپ کا میزبان ہوگا حدیث قرصی میں ہے کہ میزبان یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر مدارات کے لیے اپنے سارے دروازے کھول دیئیں اور میزبانی کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار ہے اور کہتا ہے کہ جو دل میں آئے مانگو میں عطا کروں گا یہ تو وہ سلوک ہے جو میزبان یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ غور کریں کہ مہمان کو بھی یعنی آپ کو بھی کچھ کمہ ہے میزبان یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا ہے حج کے مسائل اس کے شرائط ارکان اور عداب حقیقت میں وہ حقوق ہیں جو مہمان ہونے کے حیثے سے آپ کے ذمہ عائد ہوتے ہیں صرف مسئلوں کے حیثے سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہونے کے خیال سے آپ کے لئے لازم ہے کہ حج کے مسائل ارکان اور عداب کو سمجھیں ان کا خیال لکھیں اور ان پر صحیح طرح سے عمل کریں ابن عمی الحاج لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ان مسائل کا معلوم کرنا ہے جو حج کو جانے سے قبل روانگی کے بعد اور حج کے دوران پیش آتے ہیں کہ علم کا سیکھنا حضور اغداب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے اس لئے حج کے فرائض سنتیں اور جو چیزیں اس میں حرام اور مکرون ہیں ان کا معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مقصان نہ رہ جائے ایک بات یہ تو سوچیں کہ آپ میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوہ سے زیادہ حرش کا خرد برداشت نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ موقع زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر اس ایک موقع سے پورا فائدہ نہ اٹھائیں یعنی اس ایک موقع پر ارکان صحیح ادا نہ ہوں یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو یاد رکھیں اب چند الفاظ گروپ لیڈر اور نائب گروپ لیڈر صاحبان کی توجہ کے لئے کہتا ہوں حدیث میں ہے کہ جس طرح کی خدمت مسلمان کی کی جائے اسی طرح کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو مسلمان کو روٹی کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روٹی کا انتظام کرے گا جس کو مسلمانوں کی نماز کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی حفاظت اور تلقی کا انتظام کرے گا اسی طرح اگر آپ کو یہ فکر رہے کہ آپ کے ساتھ ہی حج کے مسائل اور عداب سیکھیں اور ارکان صحیح طرح سے عدا کریں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے حج کی صحیح ادائیگی کی فکر ہوگی دوسرے لفظوں میں آپ کا یہ عمل آپ کے اپنے حج کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا سبب بن جائے گا اس لئے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے گروپ کے لوگوں کو اکٹھا کریں بار بار چھوٹا سا اجتماع کریں اور بار بار مسائل اور ارکان بتلائیں پہلے خود بتلائیں پھر آپ کے ساتھ ہی باری باری دوسروں کو بتلائیں اور اس طرح کئی بار دہرانے سے یہ ارکان اور مسائل ذہن میں بیٹھیں گے خیال رہے کہ ایک دفعہ کے سننے سے مسائل اور ارکان آپ کے ذہن میں پوری طرح نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو بار بار نہ دھورائے جائے بلکہ جب تک آپ خود ان کو متعدد بار نہ دھورائیں حج کے ارکان اور مسائل بتلانے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتلا دوں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ معلم سب ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کرا دے گا اور اے ہی سب سے بڑی غلطی ہے معلم اب ایک ادارہ ہو کر رہ گیا ہے اور یہ ادارہ اسکول کے معاملی اساتذہ کو حج کے دنوں میں ملازم رکھ لیتا ہے اور خجاج کو ان کے حوارے کر دیتا ہے ان کی زبان عربی ہے اس لیے عربی میں بات کرتے ہیں اور ہمارے لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان معلم حضرات کی اکثریت خود بھی کچھ نہیں جانتی ہے اور ہمارے لوگ زیادہ تر غلطیاں انہی کی دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حاجیوں کو ایسی کتابیں نہیں ملتی ہیں جن میں مناسق اور مسائل مکمل اور صحیح طریقے سے لکھے ہوں ایسی کتابیں ہیں لیکن اول تو وہ قیمتاً بیاد سے خریبی پڑی اور دوسرے وہ اتنی موٹی کتابیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں اس کے علاوہ نئے آدمی کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ صحیح کتاب کا انتخاب کرے آج کے لیے رواج ہو گیا ہے کہ لوگ تواف کے سات چکر کی سات دعاں پر مشتمل کتاب چھبا کر تقسیم کراتے رہتے ہیں آپ احرام کی جادر خریدنے جائیں گے تو وہاں سے ایک ایسی کتاب مل جائے گی لیکن آپ کو ایسی کتاب مشکل سے ملے گی جو یہ بتلائے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے کونسا کام مقروب ہے کونسا حرام ہے اور کونسا خلاف سنت ہے اب میں آپ کو ایک کتاب کی طرف متوجہ کرتا ہوں مسائل اور اکان اور آداب سے متعلق جس کو اس ناچیز محمد محمود دین احمد نے تعلیف کیا ہے اس کتاب کی دو خصوصیتیں ہیں اول یہ کہ ہنفی مذہب کے دونوں مسائلک یعنی دوبندی اور بریلوی دونوں فرقوں کے پاکستان کے جید اور چوٹی کے علماء اکرام اور مفتی صاحبان نے اس کی توسیق اور تصدیق کی ہے اور ان کی سیٹیفیکٹ کی فوٹو کاپی ہر کتاب میں لگی ہوئی ہے اس کتاب میں دوبندی مسلک کے جامت العلومی الاسلامیہ بن نوڑی ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی تقریز ہے بریلوی مسلک کے جامعہ اسلامیہ گزار حبیب کراچی کے مولانا مفتی محمد رفیق حسنی صاحب دال علوم امجلیہ کراچی کے مولانا مفتی زفر علی ممانی صاحب اور مدرسہ عربیہ انوار علومی ملتان کے شیخ الحدیث علامہ سید احمد سید کازمی صاحب کی تقریز ہے دوسری بات یہ کہ اس چھوٹی کتاب میں آپ کو ہر وہ مسئلہ ملے گا جو کسی حاجی کو پیش آ سکتا ہے یہ کتاب بلا معافضہ دستیاب ہے فیلحال یہ اردو اور گجراتی زبان میں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی انگریزی میں ترجمہ ہو جائے گا میری خواہش ہے کہ یہ کتاب ہر حاجی کو مل جائے اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو مرنے کا پتہ نوٹ کر لیں مسجد نور علامہ اقبال روڈ اس کیسٹ میں آپ جتنے مسائل سنیں گے وہ اسی مستند کتاب سے لیے گئے ہیں اس کتاب کو پڑھیں اور اس کیسٹ کو بار بار سنیں انشاءاللہ تعالی سارے مسائل آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے حج پروانگی سے پہلے سمجھیں کہ آقا کی تلوی پر غلام اس کے آستانے پر حاضری کا قصد کرتا ہے اور قبولیت کا امیدوار ہو کر وطن چھوڑا ہے اور اس طرح نکلیں کہ دنیا چھوڑا ہے کسی پر زیادتی یا ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگیں اگر کسی کا حق ہو تو اس کو ادا کریں کسی کا دل دکھایا ہو یا ناق ستایا ہو تو اس سے معافی مانگیں علماء اور فقہ کا کہنا ہے کہ حرام مال سے کیا ہو حج مقبول نہیں ہوتا ہے پس جو کوئی حج کا ارادہ کرے اور اس کے مال میں شبا ہو تو وہ قرض لے کر حج کرے اور پھر اپنے اس مال سے قرض ادا کر دے اب آپ کو حج کا طریقہ اور اس کے حرکان بتلاتا ہوں پاکستان سے جانے والے زیادہ تر لوگ حج تمتو کرتے ہیں یعنی اہاں سے عمرہ کا احرام بان کر جاتے ہیں عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ مقالمہ میں قیام کرتے ہیں اور آج دل اس کو حج کے لیے نیا احرام بانتے ہیں اب حج تمتو کرنے کا طریقہ مفصل سنیں لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں عمرہ اور حج میں بہت ساری چیزیں سنت ہیں اگر ان کو چھوڑ گیا تو حج تو پورا ہو جائے گا لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سنت یا مستحب عمل چھوٹنے نہ پائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو خیال رہے کہ سنت کا اتباہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت پیدا کرتا ہے ہم سب لوگوں کو عمرہ اور حج اس طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے امت کو بتلایا مستحب ہے کہ ربانگی سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پہنوں کے ناخن قدر والیں دونوں بغلوں کے بال اور زیر ناخ بال صاف کرالیں اور سابر مغارد سے نہا لیں تاکہ اچھی طرح صفائی حاصل ہو جائے غسل کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ غسل احرام باننے کیلئے کر رہے ہیں غسل اور وضوع احرام کیلئے شرط نہیں ہے اور نہیں واجبات احرام میں سے ہے لیکن ان کو ترک کرنا مقروح ہے کہ بلا حضور سنت موقعہ کو ترک کر دیا اس کے بعد احرام کی دو بغیر سے لیوی چادر بان لیں یہاں اس بات کا خاص خیال لکھے کہ احرام کی اوپر والی چادر اس طرح بان لیں کہ دونوں شانے ڈھکے ہوں ایک ایزارہ کی طرف سے بنیوی جو فلم میں نے دیکھی ہے اس میں احرام باننے کے بعد اوپر والی چادر کو دانی بغل سے نکال کر بائیکندے پر ڈال دیا ہے یعنی احرام باننے کے ساتھ ہی استعباہ کرنا بتلایا ہے یہ بالکل غلط ہے اور خلاف سنت ہے استعباہ صرف طباب کرتے وقت ہے اور وہ بھی ہر طباب میں نہیں بلکہ صرف اس طباب میں جس کے بعد صحیح کرنی ہے خاص طرح سے یاد رکھیں کہ طباب سے پہلے یا طباب کے بعد احرام میں استعباہ مصنون نہیں ہے اب اوپر ناس نے احرام کی حالت میں ہر وقت استعباہ کرنے کو معامول بنا لیا ہے اس سے بچنا چاہیے نماز وقت وقت دونوں کندے رکھے ہوئے ہونے چاہیے کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں یا ایک کندہ کھلا گا ہونا مقروح ہے احرام میں ایسا دوتا پہننا منع ہے جس میں قدم کی بیش کی اٹھی ہوئی ہڈی چھٹ جائے اس لئے عام طرح سے دو پتی والی سلیپر پہنتے ہیں اس وقت آپ بھی ایسی چپل استعمال کریں اگر احرام کی حالت میں ایسا دوتا پہنا جو بیش قدم کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانک لے تو ایک دن یا ایک رات کامل پہنے سے دنگ واجب ہو جائے گا اور اس سے کم وقت سے میں سکتہ یعنی پونے دو کیلو گئیوں خیرات کرنا ہوگا اگر ایک دھنٹے سے کم پہنا تو ایک مکی کند ہوں آپ کو کچھ لوگ مسورہ دیں کہ ایئرپورٹ پہ احرام مان لیں میرے نزدیک یہ غلط مشورہ ہے ایک فلائٹ سے تقریباً تین سو یا کچھ زیادہ آدمی جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا تھوڑے وقت میں ایئرپورٹ پہ احرام ماننا مشکل ہوگا دوسری ہے کہ غصو غضو نماز اور اپنی قیان گاپ کے کمے میں بنگ ہو کر گیویا کر دعا ماننے وغیرہ کی جو سہولت آپ کو گھر پہ ملے گی اس کے لیے اتنے سارے آدمیوں کے درمیان ایئرپورٹ پہ نہ تو جگہ ہوگی اور نہ سہولت اس لیے بہتر ہے کہ گھری سے احرام باندھ کر روانہ ہوں احرام کی چادر باندھنے کے بعد اگر مکرو وقت نہ ہو تو سر ڈھان کر پہلے دو رکت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد دروش شریف پڑھیں سچے دل سے اپنے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کریں زبان سے استغفار کریں دل میں گزشتا گناہوں پر نادم ہوں اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے جس قدر آگیزی سے رونا گلدانا ممکن ہو اس میں کمی نہ کریں نہایت خشو سے دعا مانیں اور اللہ تعالی سے معافی کے طلبگار ہوں اس کے بعد اگر مکرو وقت نہ ہو تو سر ڈھانکہ دو ارکت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں یہ بھی سنت ہے لیکن اگر مکرو وقت ہو جیسے صبح صادق یعنی فجر کی اضام کے وقت کی اتضاء سے اشراق کے وقت تک یا اثر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اضام تک تو پھر بغیر نماز کے احرام بان لیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر سے ٹوپی یا کپڑا ہٹا لیں بیٹھ کر احرام کی نیت کریں یہ آپ کی مرضی پر ہے کہ نیت عربی میں کریں یا اردو میں احرام کے لیے اگر اردو میں نیت کریں تو اس طرح کریں یا اللہ میں عمرے کے نیت کرتا ہوں خالص تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو آسان کر دے اور قبول فرمالے اس کے بعد بلد نعواز سے تلبیہ پڑھیں یعنی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لک ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا احرام کیلئے شرط ہے اور تین دفعہ پڑھنا سنت ہے خیال رہے کہ صرف دو چادر باندھنے سے محرم نہیں ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چادروں کو ایک دفعہ باندھنے کے بعد نہیں کھول سکتے ہیں یہ غلط ہے یہ چادر اگر ناپاک ہو جائے یا کسی اور وجہ سے اگر چاہے ہیں تو اس کو جتنی بات دل چاہے بدل سکتے ہیں تلبیہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ددو شریف پڑھیں پھر جو دعا چاہے مانگیں یاد رکھیں کہ تلبیہ حاجی کا خاص طرح نہ ہے دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو پس جو بندے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی حاضری کے ارازے سے جاتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں از کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اپنے مقبول بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نیدہ دلوا کے ہمیں بولوایا تھا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے حضور میں حاضر ہیں جامع ترمیزی اور سننے ابن ماجہ میں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا مومن اور مسلم مندہ جب حج اور عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شئیق لک لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شئیق لک تو اس کے دانے طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے خواب و بجان پتھر یا درخت یا ڈھیلے ہوں وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبائک کہتی ہیں یہاں تک کہ زمین اس طرف سے اس طرف تمام ہو جاتی ہے یعنی ساری روح زمین کی ہر چیز لبائک کہتی ہے پس یہ خاص طرحانہ یعنی تلبیہ قصص سے پڑھتے رہیں اور یہ پڑھتے ہوئے جہاز پر سواب ہوں جدہ ہوتے ہوئے مکہ مکرمے پہنچیں خیال رہے کہ آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں بیت اللہ ہے مکہ مکرموں میں نہائیت عدب اور انکساری سے داخل ہوں یہاں عاشقان آنے کی ضرورت ہے براناثر کفن بردوش پریشان عال یہی مکہ کے عداب ہیں اپنے دینی اور دینیوی مقاسد کے لئے دعا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لئے استخبار کرتے ہوئے چلیں اور سمجھیں کہ آپ ایک قیدی ہیں جو بخشنے والے بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روائز ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جس وقت حرم میں داخل ہوتے تھے تو ننگے پیر اور پیدل چلتے تھے اور طواف اور دیگر مناسق اسی طرح ادا کرتے تھے مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان وغیرہ اپنی قیامگاہ پہ رکھ کر پہلی فرصت میں عمرہ ادا کرنے کے لئے حرم شریف جائیں افضل ہے کہ مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوں لیکن اپنی آسانی کے ریاض سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں خیال رہے کہ باب السلام مسعہ یعنی صفہ مروہ کے درمیان سبز مینوں سے کچھ آگے مشرق کی طرف ہے اور آپ مکہ مکرمہ میں نئے نئے ہوں گے آپ کی رائشگاہ سے جو بھی دروازہ آپ کو قریب ملے اس سے داخل ہو جائیں جس طرح اور مسادیت کے لئے حکم ہے اسی طرح یہاں بھی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم مغفر لی ذریبی وفتح لی عباب رحمتک بہت چھوٹی دعا ہے اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں جو لوگ یاد یاد نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف درواز شریف پڑھتے رہیں جیسا کہ دوسری مسادیت کے لئے حکم ہے اسی طرح مسجد حرام میں داخلے کے بعد اعتقاف کی اس طرح نیت کریں چاہے تھوڑے وقت کے لئے ہی ہو اے اللہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد میں رہوں میرا اعتقاف رہے چند قدم چلنے کے بعد آپ کو بیت اللہ شریف نظر آئے گا بیت اللہ شریف پر نظر پڑھتے ہی اپنی نظر وہیں جمع دیں اور تین مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں جا تین مرتبہ یہ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد حدیث میں آیا ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھتے وقت مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے من جملہ اور دعا کے یہ بھی دعا مانگیں کہ اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں ہمیشہ قبول فرما لیا کر مغفرت کی دعا مانگیں بلا حساب جنت فردوس مانگیں شریعت پر مکمل طور سے چلنے کی دعا مانگیں اور اس کے آواز جو دعایں چاہے مانگیں کہ یہ وقت و مقام دعا کی مقبولیت کا ہے میانہ روی کے ساتھ تلبیہ دعایں ضرور شریف پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف تواف کے لئے آئیں تواف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تواف کے مانی اور پھر تواف سے متعلق تن ضروری باتیں بتلا دوں جن کو اچھی طرح یاد رکھیں تاکہ تواف میں نقصان نہ ہو تواف کے مانی کسی چیز کے چاروں طرف چکر لگانے کے ہیں عمرہ اور حج کے بیان میں اس سے مراد بیت اللہ کے چاروں طرف سات منطبہ گھوننا ہے دوسرے لفظوں میں بیت اللہ کے سات چکر لگائیں تو ایک تواف ہوتا ہے جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح پورے تواف میں وضو قائم رانا ضروری ہے اگر وضو ٹور جائے تو تواف بند کر دیں حرم شریف سے باہر نکل آئیں اور وضو کر کے دوبارہ تواف شروع کریں مردوں کے لئے افضل ہے کہ بیت اللہ کے قریب ہو کر تواف کریں بشرتکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو عورتیں مطاف کے کنارے کنارے تواف کریں تواف میں نزدیک قدم رکھنا مستحب ہے تواف کے چکروں اور ہر چکر کے عزا کا لگاتار ہونا سنت موقع دہ ہے اس لئے تواف کرتے ہوئے کسی عزر کے بغیر کہیں نہ ڈھا رہے ہیں ارکان بیت اللہ پر یا مطاف کی کسی اور جگہ پر دعا کے لئے کھڑا ہونا مقروح ہے اس لئے کہ یہ تواف کے عزا کے لگاتار ہونے کے خلاف ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بیت اللہ پر ہر وقت ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کے لئے ہیں چالیس نماز پہنے والوں کے لئے اور بیس بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لئے ہیں اس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ تواف میں چلنے کی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف نو کرنا انالن حرام ہے آپ وہاں دیکھیں گے کہ اکثر لوگ اس حکم پر توجہ نہیں کرتے ہیں اور تواف میں جہاں چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرف نو کر دیتے ہیں بلکہ اکثر نابعاقف لوگ تواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے نو کرنا صرف حج عصوت کے استقبال کے بعد جائز ہے جس کا ذکر آگے آئے گا تواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹ کرنا مدروع تحریمی ہے جو عملاً حرام ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے یعنی دولان تواف جسم کا زاویہ اس طرح بدل جائے کہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو پیشلے پاؤں اس طرح لوٹیں کہ بائیں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے اور اس طرح اتنے حصے کا اعادہ کر لیں لیکن حلوم میں یہ کام مشکل ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس پورے چکر کو دوبارہ کریں وانا دم واجب ہو جائے گا بعض لوگ دولان تواف غلاف کعبہ سے لپٹ کر اس کو بوسا دینے لگتے ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے اول تو یہ تواف کے عزا کے لگاتار بنے کے خلاف ہے اور دوسرے یہ کہ ایسا کرنے سے سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا جو حرام ہے اور باعث گناہ ہے ایسا کمی نہ کریں جس طرح نماز پرتبط آپ کی نگاہ سجدہ کی جگہ پہ ہوتی ہے اسی طرح چاہیے کہ تواف کے دوران اپنے نگاہ کو اپنے چلنے کی جگہ کے علاوہ ادعوذر نہ گزاریں تواف کے دوران دعا کے لئے ہاتھ نہ اٹھائیں یا نماز کی طرح ہاتھ نہ بانیں مستحب ہے کہ ہر کام جو خوشو اور آجزی کے منافع ہو اس کو نہ کریں مثلا بلا ضرورت ادعوذر کے لوگوں کی طرح متوجر ہو کر دیکھنا کولے یا گدی وغیرہ پر ہاتھ رکھنا موہ پر ہاتھ رکھنا ایک ہاتھ کی اونیوں کو دوسرے ہاتھ کی اونیوں میں داخل کرنا وغیرہ وغیرہ تواف میں دعا پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت سے افضل ہے لیکن تواف میں دعا پڑھنے سے متعلق ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کتابوں میں لکھی ہوئی ہر چکر کی الگ الگ دعائیں نہ پڑھی جائیں یہ غلط ہے اور اس غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تواف کے سات چکر کی سات دعاوں پر مشتبل کتاب چھوہا کر تقسیم کراتے رہتے ہیں کوئی سواف سمجھ کر مفت تقسیم کراتا ہے اور کوئی کاروباری نگاہ سے کرتا ہے ایسی کتابیں اب اتنی زیادہ تقسیم ہو گئی ہیں کہ عوام الناس نے ان دعاوں کو پڑھنا ضروری سمجھ دیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ان سات دعاوں کو تواف میں پڑھنا سمجھ سے ثابت نہیں ہے بعض بزرگوں نے اپنے طور پر ان کو تواف میں اختیار کیا ہے جس کے وجہ سے یہ رائج ہو گئی ہیں بہت اچھی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہوں اگر آپ ان دعاوں کو معنی کے ساتھ یاد کرنے تو ضرور اس کو پڑھیں لیکن اگر کتاب میں لکھی ہوئی دعا یا ان کا ترجمہ کتاب کو ہاتھ میں لے کر تواف میں چلتے ہوئے پڑھیں گے تو دھیان کتاب میں رہے گا اور خوشو اور خوشو نہیں ہوگا جو ہر عبادت کے لئے ضروری ہے چند چھوٹی دعاوں کو سمجھ کر اور صحیح طرح سے پڑھنا بدرجہ بہتر ہے اس وقت مثال کے طور پر قرآن اور حدیث کی چند مختصر دعائیں بتلاتا ہوں جو بڑی آسانی سے ترجمہ کے ساتھ یاد ہو سکتی ہیں اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوں گی ابن ماجہ میں حضرت ابو حدیر رضی اللہ عنہ سے دعائیت ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا تواف کرے اس کے درمیان کلام نہ کرے اور سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ حرطہ رہے تو اس سے دس برائیاں ہٹا دی جاتی ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس درجات برنگ کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ بڑی اور کون سی بات ہوگی پس تواف میں تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں شعب قدر میں جو آپ تصویر پڑھتے ہیں وہ یقین یاد ہوگی یعنی اللہم انکا افضن تحب لفظ فعف انی یہ بہت بڑی دعا ہے اس کو پڑھیں آپ میں سے بہت سے لوگ آیت کریمہ جانتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یاد ہو تو اس کو پڑھیں استغفار بہت بڑی چیز ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا والحی القیون اگر پورا یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھ لیں اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو صرف درود شریف پڑھتے رہیں یہ بہت ہی افضل ذکر ہے درود شریف کے مطالق بہت حدیثیں ہیں جانے ترمیزی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی دعا کا سارا وقت درود شریف پہننے کے لئے مقصود کر دو تو تمہاری سارے فکروں اور ضرورتوں کی اللہ کی طرف سے کفائت کی جائے گی یعنی تمہارے سارے دینی اور دنیاوی کام غیب سے انجام پائیں گے اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے مقصد ذریعہ کے طرف کے ساتھ چکر کی ساتھ دعا والی کتابیں اپنے گھری پر چھوڑ جائیں یا آپ کے خشو اور خضو میں رکاوت بنیں گی بہن سے لوگوں کا معمول ہے کہ روزانہ خاص تعداد میں درود شریف آیاتِ قریمہ اور دوسری تسبیحات پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو مشورہ ہے کہ ان تسبیحات کو تواف میں پڑھیں اور ایک ہی عزائد تواف میں اپنی تسبیحات مکمل کر لیں اس سے ایک تو ان کے روز کے معمولات مکمل ہو جائیں گے اور دوسری طرف تواف کا ثواب اوپر سے ملے گا دیکھنے میں آیا ہے کہ حرم شریف میں آزان ہو رہی ہے اور لوگ دعا میں مشغول لہتے ہیں اور آزان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور آزان شروع ہو جائے تو افضل ہے کہ تلاوت بند کر دے اور آزان کا جواب دے اگر دوران تواف آزان شروع ہو جائے تو تواف کی دعا پڑھنا موقوف کرنے اور آزان کا جواب دیں اسی طرح اگر کسی اور جگہ دعا میں مشغول ہوں تو اولا ہے کہ دعا موقوف کرنے اور آزان کا جواب دیں آزان ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجیں اور پھر دعا وسیلہ پڑھیں یعنی اللہم رب حاضی الدعوت تام والصلاة القائم آتی محمدن الوسیلت والفضیل وبس مقام محمودن اللذی واتہو انک لا تخلف المعاد حجر اصفت کو خوشبو لگاتے رہتے ہیں احرام کی حالت میں اگر کسی نے حجر اصفت کو بوسا دیا اور اس کے منو اور ہاتھ کو بہت سے خوشبو لگ گئی تو دمد آجیب ہوگا اگر تھوڑی خوشبو لگی تو صدقہ یعنی پونے دو کیلو کے ہوں خیرات کرنا ہوگا اس لئے احرام کی حالت میں حجر اصفت کو بوسا نہ دیں اور دوری سے استلام کر لیں احرام اتارنے کے بعد پھر جتنی مرتبہ موقع میں لے بوسا دیں حجر اصفت کا استلام یعنی حجر اصفت کو بوسا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں حجر اصفت پر رکھیں اور اپنا موہ دونوں ہاتھوں کے بیٹ میں اس طرح رکھیں جیسا کہ سیدھا کے وقت رکھتے ہیں اور بغیر آواز نکالے اور نرمی سے بوسا دیں یعنی حجر اصفت پر خوٹ رکھیں اور چوم لیں لیکن احرام کی حالت میں یا اگر حجوم ہو تو اس طرح بوسا نہ دیں خود تکلیف اٹھانے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے پرہیس کریں یاد رکھیں کہ حجر اصفت کو بوسا دینا صرف سنت ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے زیادہ لوگ اس قانون کو بھول جاتے ہیں اور حجر اصفت کے بوسا کے لیے زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں آپ وہاں نیکی کمانے گا ہیں نہ کہ گناہ نہ مول لیں اس لئے ایسا نہ کریں اور گناہ سے بچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طرح سے تعقید فرمائی تھی کہ دیکھو تم قوی آدمی ہو حجر اصفت کے استلام کے وقت لوگوں سے مظاہمت مت کرنا تو استلام کرنا وانا استقبال کر کے تقبیر و تحلیل کہ لینا آپ وہاں جو بھی ارکان ادا کریں گے وہ ارکان اور افعال وہ ہونے چاہیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے اس لئے سنت کے خلاف کوئی کام نہ کریں حضرت عصفت کے چاروں طرف چانی لگی ہوئی ہے بہت سے استلام کرنے والے اس چانی پر ہاتھ لگا دیتے ہیں استلام کے بعد اس کو پر ہاتھ لگانا منع ہے اس طرح استلام کریں کہ چانی کو ہاتھ نہ لگے ہر وہ تواف جس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے جیسے عمرہ کا تواف جو آپ جاتے کے ساتھ کریں گے اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا سنت ہے یعنی طواف کے پہلے تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح اکر کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر تیزی سے چلیں اکثر لوگ بجائے نگرے تیز سے چلنے کے اچھی خاصی دور لگاتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے بعض لوگ پورے طواف کے ساتھوں چکروں میں رمل کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یاد رکھیں کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا اور باقی چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے جس طواف کے بعد صحیح نہ کرنی ہو اس کے کسی چکر میں بھی رمل نہ کرنا سنت ہے حد یا قریب حجوم بہت بہت جاتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اتنا حجوم ہو جائے کہ رمل کرنا ممکن نہ رہے ایسی حالت میں مجبوراً بلا رمل ہی طواف کر لیں طواف حضیٰ اسور سے شروع ہوتا ہے حتیم کو شامل کر کے طواف کرتے ہوئے جب پھر حجر اسور پہ پہنچے تو ایک چکر ہوتا ہے اس طرح ساتھ چکر پورا کرنے سے ایک طواف ہوتا ہے یہ تھے طواف سے مطالق ضروری ہدایات اور معلومات اب آئیے طواف شروع کریں لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا احرام کی چادر بانتے وقت ہدایت کی تھی کہ اوپر والی چادر سے اپنے دونوں شانے ڈھکے رکھیں اب تک آپ کا دونوں شانہ ڈھکا ہوگا اب یہ کریں کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دہنی بغل سے نکال کر بائیکن نفع ڈالنے اس کو استباہ کہتے ہیں استباہ صرف احرام کی حالت میں طواف کے ساتوں چکروں میں کیا جاتا ہے اور یہ اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد صحیح کی جائے جیسا کہ آپ اس وقت عمرہ کا طواف کر رہے ہیں یعنی اس کے بعد صحیح کریں گے حجر اسورت کے بالمقابل ایک کالی چوڑی پٹی بنی ہوئی ہے اس پٹی سے ذرا پہلے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا موہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو یہاں کھڑے ہو کر تواف کی نیت کریں جیسا کہ احرام کی نیت کے لئے پہلے بیان کیا ہے آپ کے مرضی پر ہے کہ نیت عربی میں کریں یا اردو میں تواف کی نیت اس طرح ہوگی یا اللہ میں تیرے بیت الحرام کے سات چکروں کی نیت کرتا ہوں خالصتے خوشنودی اور رضا کے لئے پس اس کو میرے لئے آسان کر دے اور قبور فرمالے یاد رکھیں کہ تواف کے لئے نیت شرط ہے بلا نیت اگر کوئی شخص بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر لگائے تو تواف نہ ہوگا تواف کی نیت سے پہلے تلبیہ پہنہ بند کر دیں عمرہ کرنے والوں کو تواف حسائی میں تلبیہ پہنہ منع ہے ان کا تلبیہ پہنہ تواف شروع کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے نیت کرنے کے بعد ذرا سا دائیں جانب اتنا چلیں کہ کالی پٹی پر آ جائیں اب حجر اسوط آپ کے بالمقابل ہوگا اس کو کہتے ہیں حجر اسوط کا استقبال کرنا خیال رہے کہ پہلے یہ کالی پٹی حجر اسوط سے کچھ دور ہوا کرتی تھی اب یہ پٹی حجر اسوط کے بالمقابل کر دی گئی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کے بعد تقبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف نیت کر لینے سے نماز میں نہیں داخل ہوتے ہیں بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تقبیر کرنے کے بعد آپ کی نماز شروع ہوتی ہے یعنی اس کے بعد آپ کوئی اور فیل نہیں کر سکتے ہیں بلکہ نماز کے آرکان شروع کر دیتے ہیں اسی طرح آپ حجر اسوط کے سامنے کھڑے کھڑے اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسا کہ نماز کی تقبیر تحریمہ کے بعد اٹھائے جاتے ہیں یعنی دونوں ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھائیں اور دونوں ہاتھ کی ہدھیلیا حجر اسوط اور خانہ کعبہ کی طرف کریں پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الہم پڑھیں اور ہاتھ گرہ دیں اب آپ تباپ میں داخل ہو گئے رحموں و حسینہ کیے ہوئے بید اللہ شریف سے قریب سے قریب تر ہو جائیں اور حجر اسوط کا استلام کریں یہاں خیال رہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا الگ فیل ہے اور حجر اسوط کا استلام الگ فیل ہے ایسی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں یا حجوم کے بعد نیت اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کرنے اور ہاتھ گرا دینے کے بعد حجر اسوط کی طرف موک کیے ہوئے کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ حجر اسوط کے سامنے اس طرح پھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کے ہدھیلیوں کا رخ بلکل حجر اسوط کی طرف ہو اور خیال کریں کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسوط پر رکھیں ہیں پھر یہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور اپنے ہاتھوں کی انگریوں کو چوم لیں یہ ایک طرح سے حجر اسوط کو بوسا دینے کے برابر ہے اور اسی کو کہتے ہیں دور سے حجر اسوط کا استلام کرنا ایک بات یہاں اور بتلا دوں وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ طرح طرح کی الٹی سیدھے حرکتیں کرتے رہتے ہیں استلام کیلئے بجائے حجر اسوط کے سامنے ہاتھ کرنے کے لوگ اوپر کو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابھی جو طریقہ بتلایا ہے اس کو غور سے سنیں اور اسی طرح حجر اسوط کا استلام کریں اس کے بعد اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی دائیں طرف اس طرح موجہیں کہ آپ کا بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف ہو اب حجر اسوط سے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلیں اس طرح اب تواف شروع ہو گیا حتیم کو بھی تواف میں شامل کرنے یعنی طواف میں حتیم کے باہر سے چلیں کیونکہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے جیسا شروع میں بیان کیا گیا ہے خیال رکھیں کہ سائے طواف کے دوران آپ کا بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے بیت اللہ کی طرف ہوں نہ کریں بلکہ نگاہ آپ نے چلنے کی جگہ یعنی سامنے ہو ادھا ادھا نہ دیکھیں اور خشو اور آجزی کے ساتھ دعائیں پورتے ہوئے چلیں دھیان رہے کہ بیت اللہ شریف پر تجلیات ربانی کا مسلسل مونول ہو رہا ہے اور وہ تجلیات آپ کی طرف آ رہی ہیں اور یہ کہ جتنا توجہ سے تواف کریں گے وہ تجلیات زیادہ سے زیادہ فائز ہوں تواف میں آسکار اور دعائوں کا آہستہ پڑھنا مستحب ہے اس لئے دعائیں اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کے پڑھنے میں خلل نہ پڑھیں یہ حکم ہے اور اس کو یاد رکھیں کہ اگر دوسروں سے پڑھنے کے ویے سے دوسروں کو پریشانی اور خلل واقع ہو تو آہستہ پڑھنا واجب ہوگا اور جب کوئی کام واجب ہو جائے تو اس کی خلاف وردی سے گناہ ہوتا ہے معلوموں اور دوسرے لوگوں کے زور سے پڑھنے پڑھنا جائیں آپ اپنی فعل کے خود ذمہ دار ہیں دوسرے اگر کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بھی وہی حرکت کرنے لگیں تواف کرتے ہوئے رکنے یاوانی میں پہنچے تو یہاں ٹھائرنا نہیں ہے بلکہ چلتے ہوئے اور یہ خیال دکھتے ہوئے کہ موہ سینہ خانہ کعوہ کی طرف نہ ہو اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دانے ہاتھ سے چھونا سنت ہے اس کو بوسہ دینا اور صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے حجوم کے وجہ سے اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں ایسے ہی گزر جائیں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ رکنے یمانی کے پاس پہنچ کر حجوم کے کم ہونے کا انتظار کرتے ہیں بہت سے لوگ رکنے یمانی کی طرف خانس سے اشارہ کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو دواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور جگہ جگہ اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رکنے یمانی کو چھونے کے لئے حجوم میں دو جاتے ہیں ایسا کرنے سے پیر اور سینہ دونوں بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا جو کہ ناجائز ہے آپ دوسروں کے دیکھا دیکھئے غلط کام نہ کریں حدیث شریف میں ہے کہ رکنے یمانی پر ستر فرشتے مقرر رہیں جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں یہ بہت ہی آسان دعا ہے اس کو یاد کر لیں اور رکنے یمانی سے شروع کر کے حجر اسور تک پڑھتے رہیں اگر چاہیں تو یہ بھی اضافہ کر لیں یہ اضافہ مصنون نہیں ہے البتہ جائز ہے اس طرح رکنے یمانی اور حجر اسورت کے درمیان پوری دعا اس طرح ہوئی اللہم اینی اصلکالعفبالعافیت فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وفی الاخرہ حسن وقنا عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَا لَبْرَارْ يَا عزیزُوْ يَا غَفَّارْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اب لوڑ کر جب کالی پتی پر پہنچیں تو آپ کے تواف کا ایک چکر پورا ہو گیا یہاں پھر حجر اسورت کا استقبال کریں اب آپ کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں جس طرح نماز میں صرف شروع میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح اہاں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا صرف شروع تواف میں ہے آپ وہاں دیکھیں گے کہ تواف کے ہر چکر میں کالی پتی پر حجر اسورت کے سامنے پہنچ کر لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض کتابیں ایسی ہیں جو نہ تو کسی عالم نہ کسی مفتی کی تصدیق کی ہوئی ہیں ایسی ہی ایک کتاب میں تواف کے ہر چکر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا لکھا ہوا ہے یہ غرط ہے آپ ایسا نہ کریں جب دوبارہ حجر اسورت کے سامنے پہنچے تو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے دونوں ہاتھ حجر اسورت کے سامنے اس طرح پھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کا رخ بلکل حجر اسورت کی طرف ہو اور تصور کریں کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسورت پر رکھے ہوئے ہیں پھر پہلے کی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم لیں ایک بات کا خاص خیال لکھیں استلام کے بعد لوگ حجوم کے دھکوں کے وجہ سے آگے پیشے ہو جاتے ہیں اس وقت چونکہ چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے لہذا اس کا خیال رہے کہ سینہ اور چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نہ بڑھیں ورنہ ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ تواف کی اتنی مقدار بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کیا گیا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پچھلے پاؤں اس طرح لوٹیں کہ بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے اور اتنی حصے کا اعادہ کریں حروب میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے اس پورے چکر کو دوبارہ کریں اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم واجب ہو جائے گا اس لئے یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس طرح بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائیں ساتھویں چکر کے بعد حجر اسوت کا جو استلام ہوگا وہ آٹھویں استلام ہوگا اب آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا طواف شروع کرتے وقت آپ نے اوپر باری چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندے پر ڈال دیا تھا یعنی استباہ کیا تھا طواف ختم ہونے کے فوری بعد آپ استباہ ختم کر دیں اور دونوں شانوں کو ڈھانک لیں یہ بہت ضروری ہے ایک دفعہ پھر بتلا دوں کہ لوگ طواف سے پہلے اور طواف کے بعد استباہ کی حالت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ نماز بھی کھلے ہی شانے کے ساتھ پڑھتے ہیں جو مقروح ہے آپ دیکھیں کہ لوگ صحیح بھی استباہ کی حالت میں کرتے ہیں آپ ایسی غلطیاں نہ کریں حجر اسوت اور کعبہ کے دروازے کے درمیان دھائیگز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوائے کا جو حصہ ہے وہ ملتظم کہلاتا ہے طواف کے بعد ملتظم سے لپڑ کر دعا مانگنا مستحب ہے یہ دعا کے مقبولیت کا مقام ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپڑ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپڑ جاتا ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد موقع ملتظم سے لپڑ جائیں پیٹ اور سینہ اس سے لگا دیں دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے سر سے اوپر لمبہ پھیلا دیں اور کبھی دانا اور کبھی بائیاں رخصار اس پر رکھیں اور خوب روڑ کر دعائیں مانگیں کچھ بھی نہ اڑھا رکھیں جو بھی دل میں آئے مانگیں یہاں بھی کتاب میں عربی میں لکھی ہوئی دعا کے متعلق اضافہ پھر بتلا دوں کتابوں میں لکھی ہوئی دعا جو صحیح طرح سے پڑھیں نہ جائے یا جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے اس کے پڑھنے کے بجائے یا کتاب دیکھ کر اس کا ترجمہ پڑھنے کے بجائے آنکھ بند کر کے اور خوشو اور خضو کے ساتھ اپنی زبان میں مانگیں اور یہ سمجھ کر مانگیں کہ رب کریم کے آستانے پر پہنچ گئے ہیں اس کی چوکھر سے لگے کھڑے ہیں وہ ہمارا حال دیکھ رہا ہے اور ہماری آہوزاری سن رہا ہے لیکن خیال رہے کہ ان دنوں ملتظم پر بھی خوشبو لگا دے رہتے ہیں اس لئے احرام کی حالت میں ملتظم سے نہ لگتے ہیں اگر آپ کو خوشبو لگ گئی تو جزا لازم ہو جائے گی احرام اتانے کے بعد ملتظم سے خوب لپٹ کر دعا مامے ہر طواف کے بعد دو رکت نماز واجب طواف پڑھی جاتی ہے اس کو دو گانا طواف بھی کہتے ہیں ملتظم سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں اور دو رکت نماز واجب طواف ادا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتے ہوئے پہلی رکت میں الحمدللہ کے بعد سور الکافرون اور دوسری رکت میں سور اخلاص پڑھیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور سوتے پڑھیں تب بھی جائز ہے مشاہدات کی روشنی میں ایک بات خاص طرح سے نوٹ کر لیں نماز پڑھنے کے لئے تمانیت اور یقصوی بہت ضروری ہے حج کی حجوم میں لوگ مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کا حجوم دھکا ماتا ہوا گزر جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو سری طریقے سے قیام ہوتا ہے نہ رکو نہ سیدہ حج کی حجوم کے درمیان مرد تو مرد اور ضروری میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش میں دھکے کھاتی ہیں جو شرعن انتہائی برا اور ناجائز ہے اس سے بچیں اس میں کوشش بانے کے مقام ابراہیم کے پیچھے دوگانا تواف پڑنا مستحب اور افضل ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی بے اجمیانی کی نماز ناقص نماز ہوتی ہے پھر ایسی نماز سے کیا فائدہ ایسی نماز کس کام کی اس لئے حج کی حجوم کے دنوں میں بہتر ہے کہ بلکل پیچھے چلے جائیں اور آب زمزم کے کوئے کے احاطے کی دیوار کے ساتھ پیچھ کر کے نماز پڑھیں آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہوگا وہاں بھی اگر حجوم ہو تو مسجد حرام میں کسی جگہ بھی خصوراً پہلی منزل پر سکون سے نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے بحالت مجبوری یہ نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا پہنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ واجب ہے اس کی ادائی کا وقت فوت نہیں ہوتا ہے یعنی تمام عمر میں کسی وقت بھی اور کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے کہا چکا ہوں یعنی کتاب ہاتھوں میں لے کر ایشی دعا جس کے معنی سمجھ میں نے آئے اس کے پڑھنے کے بجائے اپنی زمان میں دعا مانگیں اور جو دل میں آئے مانگیں کہ یہ بھی دعا کی مقبولیت کا وقت اور مقام ہے اکثر لوگ جن کو عربی پہنی نہیں آتی ہے وہ کتاب ہاتھ میں لے کر کتاب میں لکھی ہوئی دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے دعا مانگیں ہو تو آنکھ بند کر کے دعا مانگیں ورنہ دھیان کتاب میں لکھی ہوئی عبارت کی طرف ہوگا اور خوشو اور خضو نہیں ہوگا نماز دوگانہ واجب تواف ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے جب آب زمزم پینا ہو تو قبلہ روح یعنی بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر خوب پیٹ بھر کر کم سے کم تین سانس لے کر پیئے ہر مرضوہ نگاہ کو بیت اللہ شریف کی طرف اٹھائیں ہر مرضوہ پیئے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے اس کو پیا جائے پس کہیں کہ یا اللہ میں اس کو قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہنے کے لئے پیتا ہوں یہ بھی دعا مصمون ہے اللہم انی اصلک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفا من کل دا اس محرک پانی کو خوب پیٹ بھر کر پیئیں اور جتنا عصر مکرمہ میں رہیں اس کے پینے کی کسرت کریں اور پیچھے بہت زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے اس طواف اور نامازِ واجب طواف پانے اور آبِ زمزم پینے کے بعد صحیح کے لئے جانے سے پہلے حجرِ اسفت ور واپس آئیں اور حجرِ اسفت کا استلام کریں اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں یہ سنت ہے اس کو نہ بھولیں اس کے بعد صحیح کے لئے مسجدِ حرام سے نکل کر صفحہ پلائیں جیسا کہ دوسری مساجد کی یہ حکم ہے مسجدِ حرام سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالیں اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنے اگر یاد نہ کر سکے تو صرف دروش شریف پڑھ لیں صحیح کے لفظی معنی چلنے اور دوننے کے ہیں اور شرن صفحہ مروعہ کے درمیان مخصوص طریقے پر ساتھ چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں واجب ہے کہ صحیح صفحہ سے شروع ہو اور مروعہ پر ختم ہو صفحہ پر ایک تہائی یعنی اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے بیت اللہ کو دیکھنا کمالِ سنت ہے بعض لوگ بالکل دیوار تک چڑھ جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے طواب کے لئے نیت کرنا لازم تھا لیکن صحیح کے صحیح ہونے کے لئے نیت کرنا شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے سنت کو اختیار کرتے ہوئے صحیح کی نیت اس طرح کریں یا اللہ میں صفحہ مروعہ کے درمیان صحیح کے ساتھ چکر کے نیت کرتا ہوں خالص تیرے خوشنودی اور رضا کے لئے پس اس کو میرے لئے آسان کر دے اور قمول فرما دے اس کے بعد بلد نواز سے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں اور تین مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علا کل شہین قدیر اس کے بعد اللہ تعالی کی حمدو سنا کریں جو بہت مکمل طور پر اس طرح ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لذیب اس کے بعد آہستہ سے دروش شریف پڑھیں اور پھر اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے پشتداروں کے لئے خوب خوشو اور خضو سے دعا مانگیں یہاں بھی وہی بات یاد رکھیں کہ اس دعا میں خوشو اور خضو ہوتا ہے جس کے معنی سمجھ میں آئیں اس لئے کتاب میں ارمی میں لکھی دعا یا کتاب دیکھ کر اس کا ذرمہ پانے کے بجائے ہاتھ بند کر کے اپنی زبان میں دعا مانگیں اور خوب گلگلا کر مانگیں اس لئے کہ یہ بھی وہ مقدس جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد صفحہ سے اتر کر مربع کی طرف اپنی عادت کے موافق جلیں راستے میں چودھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر پڑھتے رہے یا آیت کریمہ یا اور جو بھی دعا یاد ہو پڑھتے رہے ثواف کی دوران کی جو دعا پہلے بتلائی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر کچھ یاد نہ ہو تو دروشری پڑھتے رہے کہ یہ سب سے بہتر ذکر ہے صفحہ و مربع کی درمیان جب وہ جگہ آنے لگے جہاں دیوار پر سبز رنگ کے ستون لگائی ہوتے ہیں اور تقریباً چھے ہاتھ کے فاسطے پر رہ جائے تو تیز چلنا شروع کر دیں اور دوسرے سب ستون کے بعد بھی چھے ہاتھ تک تیز چلتے رہے پھر اپنی چال سے چلنے لیں خیال رہے کہ تیز دورنا سنت نہیں ہے بلکہ درمیانی طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہیے کہ رمل سے زیادہ اور بہت تیز دورنے سے کم رفتار ہو بعض لوگ تمام صحیح میں جھپٹ کر چلتے ہیں اور بعض سب ستونوں کے درمیان بہت تیز سے دورتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں سب ستونوں کے درمیان تیز چلنا صرف مردوں کے لئے دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی تیز چلنے لگتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے سب ستونوں کے درمیان یہ دعا پہیں رب اغفر ورحم انتل آزل اکرم صرف سب ستونوں کے درمیان میں ہی نہیں بلکہ صفحہ و مروعہ کے درمیان بھی اس کو پڑھتے رہیں مروعہ پر پہنچ کر کشادہ جگہ پر روک جائیں اور کشادہ جگہ میں ذرا دانی طرف مل کر یعنی قبلہ روح ہو کر اسی طرح سب دعائیں کریں جس طرح صفحہ پر کی تھی یہ بھی دعا کی مقبولیت کا مقام ہے ایک بہت ضروری بات یاد رکھیں آپ دیکھیں کہ معلمین اور بہت سے دوتھرے لوگ صفحہ مروعہ پر نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے یہاں اس طرح ہاتھ اٹھائیں جس طرح دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جاتا ہے صفحہ سے مروعہ تک ایک چکر ہو گیا اسی طرح مروعہ سے صفحہ تک دوسرا چکر ہوگا اس طرح ساتون چکر مروعہ پر پورا ہوگا اور صحیح مکمل ہو جائے گی صحیح پورا کر کے بال کٹانے سے پہلے مسجد حرام میں آ کر دو رکعت نماز نفل پڑھیں کہ یہ مستحب ہے لیکن اگر مقروع وقت ہو تو پھر یہ نفل نہ پڑھیں اس کے بعد عمرہ کرنے والے لوگ اپنے سر کے بال کٹائیں جب کسی محرم مرد یا عورت پر صرف حلق یا قصر کرنا باقی ہو یعنی حلق یا قصر سے پہلے جو کام کرنے تھے وہ پورا کر چکا ہو تو ایسا محرم مرد یا عورت اپنے بالوں کا خود بھی حلق یا قصر کر سکتا ہے اور اپنے جیسے کسی دوسرے محرم مرد یا عورت سے بھی حلق یا قصر کرا سکتا ہے اور اس دوسرے محرم کا بھی حلق یا قصر کر سکتا ہے یہاں ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھے مربع پر کچھ لوگ قلچی لیے کھڑے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے چند بال کٹوا لیتے ہیں خاص طرح سے خیال لکھیں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس طرح احرام سے باہر اور حلال نہیں ہوتا ہے افضل اور صحیح سنت یہ ہے کہ اس طورے سے تمام بال صاف کرا دیں اس کو حج کی استعلاح میں حلق کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حجاج اکرام اس عمل میں کتا ہی کرتے ہیں جب گھر سے خدا کی رضا کے لیے نکل گئے لباس بدل دیا اور اپنی تمام حید بدل دی تو پھر اس عمل میں کون سا حرج لازم ہاتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے کو ایک افضل ترین عمل سے محروم کر دیتے ہیں دوسری صورت قصر کی ہے جس کی اگرچہ اجازت تو ہے کہ کوشش حلق نہ کرانا چاہے تو قصر کرائے لیکن بغیر مجبوری حلق کی فضلت سے محروم نہ رہے اگر قصر کرائیں تو لازم ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں کو یا پورے سر کے بالوں کو لمبائی میں عملی کے ایک پور سے کچھ زیادہ کار لیں اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں جس کے سر کے بال عملی کے پور سے کم ہو اس کے لیے حلق کرنا واجب ہے اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا صرف چوتھائی سر کا حلق یا قصر مطروح ہے اگرچہ حلال ہونے کے لیے کافی ہے بہت سے عمرہ کرنے والے ایسے کرتے ہیں کہ ایک عمرہ کر کے سر کا چوتھائی حصہ ملوا دیا پھر دوسرا عمرہ کر کے دوسرا چوتھائی حصہ مڑا دیا اس طرح چار عمرہ کر کے چار مطلبہ میں حلق پورا کراتے ہیں یہ صورت مقروح ہے متعدد عمرہ کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ پہلی دفعہ حلق کرائیں یعنی اس طرح سے سارے بال مڑالیں اور دوسری دفعہ جبکہ سر پر بال نہ ہو تو سر پر صرف اس طرح پھیر لیں اس طرح ہر بار حلق کا سوا ملتا رہے گا خیال رہے کہ گنجے کے لیے بھی اہی حکم ہے عورتیں احرام سے حلال ہوتے بہت سر نہ مڑائیں بلکہ تمام سر کے بالوں یا چوتھائی سر کے بالوں سے لمبائی میں عمرہ کے ایک پور کے بلابر کٹ لیں آسان طریقہ یہ ہے کہ چھٹیا کے کونے کو عمرہ پر لپیٹ کر ایک پور سے کچھ زیادہ کٹ لیں لیکن خیال رہے کہ کم از کم سر کے چوتھائی حصہ کے نکلے ہوئے بال ایک پور سے کچھ زیادہ کٹے جائیں حجامت کے بعد عمرہ کے ارکان پورے ہو گئے اب احرام سے نکل گئے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور جو باتیں احرام کی وجہ سے منع ہو گئی تھی اب سب جائز ہو گئیں مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں اور یاد رکھی کہ ہاں آپ اللہ تعالی سے مانگنے اور لے لیں آئے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرنے آئے ہیں لہذا مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں بازاروں کے چکر لگانے کے بجائے حد تل امکان سکون اور دلتسپی کے ساتھ تواف اور دوسری عبادات میں مشغور لیں نماز باجماعت کی پوری پابندی کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیر رکھیں ساتھی ساتھ اپنی زبان کو جھوٹ غیبت اور اپنے دوستوں اور مسلمانوں کی حسی اڑانے سے بجائے رکھیں آفاقی یعنی آپ کے لئے نفع نماز پہنے کی بجائے نفعی تواف کرنا افضل ہے تواف کی سعادت کہیں اور نصیب نہیں ہوگی اس لئے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مسجد حرام میں زیادہ سے زیادہ تواف کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف بھی کوئی نماز ہے فرق صرف یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ نہ بولو اس تواف میں اللہ تعالی نے یہ آسانی مہیا کر دی ہے کہ یہ بغیر احرام کی کیا جاتا ہے اور اس میں صحیح نہیں کرنی ہوتی ہے ایک روایت ہے کہ جو شخص پچاس تواف کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتے وقت آٹھ زلیج سے بارہ زلیج تک حج کے دن کہلاتے ہیں یہ پانچ دن اچھی خاصی محنت اور مشقت کے ہیں اس لئے اپنے کو زیادہ سے زیادہ ترو تازہ رکھیں تاکہ ان پانچ دنوں نے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں بہتر رہے گا اگر ساتھ زلیج کو زیادہ سے زیادہ آرام کر لیں ساتھ زلیج مغرب کے بعد آٹھ زلیج کی رات شروع ہو جائے گی راتھی کو منہ کی روانگی کی سب تیاری کر لیں سنت کے مطابق غسل کر لیں تو افضل ہے اور جیسا کہ عمرہ کا احرام بانتے وقت بدلایا تھا غسل کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ غسل احرام باننے کے لئے کر رہے ہیں اگر غسل کے لئے پانی نہ ملے تو احرام باننے کی نیت سے بزو کر لیں احرام کی دو چادریں بان لیں اور اوپر والی چادر سے دونوں شانیں ڈھکے رکھیں اس کے بعد افضل ہے کہ حرم شریف میں آئیں اور اگر حجوم نہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ آپ تھک نہیں جائیں گے تو تواف تحیت المسجد کر لیں یہ نفلی تواف ہے اور چونکہ نفلی تواف کے بعد صحیح نہیں کرنی ہوتی ہے اس لئے اس تواف میں رمل اور استباع نہ کریں تواف سے فارغ ہو کر اور سر ڈھاک کر دو رکت نماز واجب تواف ادا کریں اس کے بعد سر ڈھاک کر دو رکت نماز سنت احرام کی ادا کریں پھر سر سے ٹوپی یا کپڑا ہٹا لیں حج کی نیت کریں کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں خالص تیری رضا اور خوشنودی کے لیے پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرمالے اس میں میری مدد فرماؤں اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اس کے بعد قدر بزند آواز سے تین مرتبہ تلبیہ کہیں آہستہ آواز سے ضرور شریف پڑھیں اور جو دعا مانگی ہو مانگیں جیسا ابھی بیان کیا ہے افضل ہے کہ حرم شریف جا کر دو رکت نماز سنت احرام پڑھیں اور وہیں حج کی نیت کریں مگر یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے اگر مولین کی یا دوسری سواری جس سے آپ منا جا رہے ہیں اس کے جانے تک وقت اجازت دے تو حرم شریف ضرور جائیں لیکن آپ کو خیال لکھنا ہے کہ جو سواری آپ کو منا لے جانے والی ہے وہ چھوٹ نہ جائے اور کہیں آپ رہ نہ جائیں اور بعد میں پریشان ہوتے رہیں اس لئے اگر وقت اجازت دے تو اپنی قیامگاہ پر دو رکت نماز سنت احرام پڑھ کر حج کی نیت کر لیں مستحب ہے کہ آج دلیس کو سورج نکلنے کے بعد مکہ سے منا روانہ ہوں لیکن آپ کے مولین نے اگر راتھی کو روانگی کا انتظام کر دیا ہے تو آپ راتھی کو منا روانہ ہو جائیں اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں منا میں آٹھ تاریخ کو پہنچ کر زہر، اثر، مغرب، عشاء اور فجر یہ پانچ نمازیں پڑھنا مستحب ہے رات کو منا میں قیام کریں یہ عبادت کا دن ہے عبادت کی رات ہے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں استغفار پڑھیں دروش شریف پڑھیں اور کوشش کریں کہ کوئی لمحوی بیکار نہ جائے نو ذلج کو فجر کی نماز کے بعد تک بیرات تشریق شروع ہو جاتی ہے یعنی نو ذلج، فجر کی نماز کے بعد تیرہ ذلج، اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں اس کے بعد تلبیہ پڑھیں لیکن جیسا کہ آگے بیان ہوگا یاد رکھیں کہ دسوی تاریخ کی رمی کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ختم ہو جاتا ہے نو ذلج کو فجر کی نماز خوب اجالے میں پڑھیں اور جب سورج نکل آئے تو الفات کو روانہ ہوں یاد رکھیں کہ نو ذلج سے پیشتر یا سورج نکلنے سے پہلے عرفات کو جانا خلاف سنت ہے عرفات وہ عظیم الشان میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کا جدائی کے بعد ملاب ہوا تھا اور یہی تعارف عرفات کی وجہ تصمیع بتائی جاتی ہے حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے یعنی اسی میدان عرفات کے کسی حصے میں نمی تاریخ کو زوال کے بعد قیام کرنا فرض ہے زوال آفتہ آپ کے بعد غروب آفتہ تک رہنا واجب ہے یہیں آپ زہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے میدان عرفات میں پہنچ کر دعا تروش شریف ذکر و تلبیہ کرسر سے پڑھتے رہے جب دن ڈھل جائے اور اگر بہ آسانی مسجد نمرہ میں آنا ممکن ہو تو مسجد نمرہ میں آ جائیں اور امام کی پیہے زہر اور عصر کی نمازیں ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ زہر کے وقت میں اکٹھا کر کے ادا کریں اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھیں یعنی زہر کے فرض کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں لیکن زہر کی سنت نہ پڑھیں اثر کی نماز کے بعد بھی زہر کی سنت اور نفل نہ پڑھیں اس لیے کہ اثر کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر خیمہ میں اکیلے یا باجماعت نماز پڑھیں تو زہر کی نماز زہر کی بات پڑھیں اول اور آخر کی سنتیں بھی پڑھیں پھر اثر کی نماز اثر کے بات پڑھیں سننے میں آیا ہے کہ کچھ نواقف لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیمے میں بھی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں اور اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی تھی یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام صحابہ اکرام نے ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی اس لیے جمع کر کے پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام اپنی الگ جماعت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے اس لئے لوگوں کے کہنے میں نہ آئیں اور اپنی جماعت الگ کہیں زہر کی نماز زہر کے بعد اور اثر کی نماز اثر کے بعد پڑھیں اس سلسلے میں نہ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بلکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ اور بعد کے تمام حنفی علماء کا متفقہ فتوہ یہی ہے وقوف عرفات کے لئے نیت شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے زوال کے بعد وقوف کی نیت کریں اسی طرح مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر وقوف کریں اور افضل ہے کہ اس وقت حمد و سنہ دو اور تکبیر و تحلیل و تلبیہ تین تین بار پڑھیں دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ وقوف کے لئے جبل رحمت کے اوپر چاہے آتے ہیں یہ صاف اور سریح غلطی ہے سنت کی مخالفت اور بدت ہے خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں جبل رحمت پر نہیں چڑے تھے بلکہ آپ نے اس کے دامن میں کوٹنی پر سوار ہو کر خدبہ دیا تھا عرفات میں قصرت مخلوق کو دیکھ کر محچر کے دن کا تصبر کریں کہ یہ اس کا نمونہ ہے استغفار قرآن شعیف اور دروش شریف کی قصرت کریں کیونکہ اس دن کے عمل میں کوتاہی یا کمی کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا ہے دل کی نرامت کے ساتھ زبان سے تمام خلاف شرع امور کے متعلق توبہ اور استغفار قصرت سے کریں اور ذکر کے ساتھ گریہ و ذاری بھی قصرت سے کریں یہاں آنسو بہائیں گناہوں سے معافی مانگیں اپنی ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے قبول ہونے کی پکی امید رکھیں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے دعا کسی زبان میں ہی مانگے جا سکتی ہے عربی زبان میں دعائیں مانگنا اور خاص کر معصورہ دعاں کا پڑھنا بہت ہی اچھا ہے لیکن جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں دعاں کے متعلق یہ ہے کہ ایسی زبان میں مانگیں جو سمجھ میں آتی ہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں اور اس طرح حضور قلب اور خشوہ خضو ہوگا اگر ہماری کتاب مسائل بمعلومات حج و عمرہ آپ کے پاس ہے تو اس کو دیکھیں اس میں بزرگوں سے منقول چند دعائیں آپ کی اپنی زبان میں لکھ دی ہیں یہ آپ کی اپنی زبان میں ہیں اس لئے ان کو یاد کر لینا بہت آسان ہے اور چونکہ بزرگوں سے منقول ہیں اس لئے ان کو ضرور آزمائیں فرق محسوس کریں گے اور فائدہ ہوگا نہ صرف میدان عرفات میں بلکہ ملتزم مقام ابراہیم وغیرے پر پڑھنے کے لئے اس کو یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا مکہ مکالمہ میں مطاف ملتزم مقام ابراہیم وہ مقامات ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خاتم النبین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سو اور کتنے ہزار پیغمبروں نے اور کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ اس کے ولیوں نے اپنے ذوق اور اپنے ذرف کے مطابق کیسے کیسے سوزو گداز کے ساتھ اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں اور کتنے طلبتے ہوئے دلوں سے اس کو یاد کیا ہے میرا مشورہ ہے کہ ان جگہوں پر آپ جو دعائیں کریں ان کے ساتھ ایک یہ بھی دعا کریں میں اس کو آہستہ پڑتا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس ہماری کتاب مسائل و معلومات حج و عمرہ نہ ہو تو اس دعا کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور یاد کر لیں بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر ایک خاص قفیت تاریح ہو رہی ہے اے اللہ تھیرے برگزیدہ اور مقبول بندوں نے اس مقام پر تجھ سے جو دعائیں کبھی کی ہیں اور جن چیزوں کا تجھ سے سوال کیا ہے اے میرے نہائیت رحیم و کریم پروردگار میں اپنی ناہلیت اور ناعلائقی اور سیاہ کاری کے اقرار کے ساتھ صرف تیری شان کریمی کے بھروسے پر ان سب چیزوں کا اسی جگہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور جن چیزوں سے انہوں نے اس مقام پر تجھ سے پناہ مانگی ہے اسی جگہ ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ اس خاص مقام کے جو انوار اور برکات ہیں مجھے ان سے محروم نہ رکھ اور یہاں حاضر ہونے والے اپنے اچھے بندوں کو تُو نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہو یا جو کچھ تُو ان کو عطا کرنے والا ہو مجھے اس میں شریک فرما دے اور اس کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں حج عمرہ کو جانے والے جو حضرات یہ کیسے سنیں ان سب سے اس آجز محمد محمد دین احمد کی آجزنہ التجاہ ہے کہ اس سیاہ کار کو بھی اس دعا میں شریک فرما لیں آپ کا بڑا احسان ہوگا عرفات میں نہ مغرب کی نماز پڑھیں اور نہ رات بسر کریں جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں راستے میں تکبیر تحلیل دروش شریف و دعائیں قصص سے پڑھتے رہیں اگر مزدلفہ میں عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائیں تو جب تک عشاء کا وقت نہ ہو مغرب کی نماز نہ پڑھیں یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا کر کے عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہیں جب عشاء کا وقت ہو جائے تو ایک عزان اور ایک تکبیر سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں پہلے مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھیں حانکہ مغرب کی نماز مغرب کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہاں مغرب کی نماز qzaa کے نیت سے نہیں بلکہ ادا کے نیت سے پڑھی جاتی ہے اس کے بعد عشاء کی نماز کے لئے عزان اور تکبیر نہ کہیں اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل بھی نہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد مغرب و عیشہ کی سنتیں اور وطر پڑھیں سی ڈی نمبر ایک اختتام پذیر ہوئی بکیہ بیان سی ڈی نمبر دو میں سنیے